یہ مقامات مقدسات یہ مقامات مقدسات حیرت سید عثمان مروندی رحمت اللہ تعالیٰ لے المشہور لال شہباز کلندر رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ کا لقب لال شہباز کیسے پڑا لال سے مراد وہ جو پتھر ہوتا ہے لال روبی ٹائپ پتھر ہوتا ہے اس پتھر جیسی سرخ شوائیں نورانی کرنے آپ کے چہرے پر انوار سے پھوٹتی تھیں اور شہباز کا لقب آپ پہ کیسے پڑا کہ آپ کے والد گرامی کے خواب میں حیرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی تشریف آوری ہوئی اور امام حسین نے ارشاد فرمایا کہ ہم تمہیں وہ شہباز دیں گے جو ہمیں ہمارے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم سے عطا ہوا اس لئے آپ کا لقب لال شہباز کلندر رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ کا تعلق کلندریہ سلسلے سے تھا اور کلندریہ سلسلے میں عام طور پر جو مسکنسپشن پائے جاتے ہیں کہ نمبے نمبے بال ہوں گے غیر شریع قسم کی ایک ڈسپلی ہوگا ایسا نہیں ہوتا بلکہ اللہ کا ولی وہی ہوتا ہے جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر منعن عمل کرے اور دوسروں کو بھی اس کی تبلیغ اور ترغیب دلائے تو لال شہباز کلندر رحمت اللہ تعالیٰ کی حیات مقدسہ کو پڑھیں سٹڈی کریں آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طریقے سے آپ دنیا کی بڑے حصے کا سفر تیہ کر کے سیون شریف آپ کی تشریف آوری ہوئی آپ کی جو گناہ قدر خدمات ان کی برکت سے پورے برے سغیر کے اندر دین اسلام کا پیغام پھیلنا شروع ہوا آپ نے علم دین حاصل کرنے کے لئے بہت سفر کیا لیکن پڑاؤ آپ کا سیون شریف میں ہوا بقاعدہ مرکز بنا کے جو اولیہ کا ایک طریقہ کار ہے کام کرنے کا وہ آپ نے سیون میں بنایا اور الحمدللہ آج آپ کا مزار پر انوار یہاں پر موجود ہے ہمیں حاضری کی سعادت حاصل ہوئی ہم یہاں پر آئے دعا گویں اللہ تعالیٰ اس مزار پر انوار کے صدقے اور بزرگان دین کی ان خدمات کے صدقے ہمیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے سب تک اسے پہنچانے اور قرآن مجید کا یہ آفاقی پیغام دنیا بھر میں لے جانے کی توفیق عطا فرمائے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات آپ کی ذات سے بابستہ یہ ہے کہ آپ نے مدنی کافلوں میں سفر کیا اور بابا فرید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سید بہاہدین ذکریہ ملتانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان کی اب ہم اثر تھے یعنی انہی کے دور میں آپ بھی تھے اور یہ آپ کے رفیق سفر تھے کافلوں میں ساتھ رہے ان میں چار ان کو کہا جاتا ہے چار یار صوفیہ کی اسطلاح میں ان میں سیدنا شیخ فرید الدین گنشکر تھے سیدنا بہاہدین ذکریہ تھے سیدنا مخدوم جہانیہ جلال الدین بخاری تھے اور لال شہباس کا لندر رحمت اللہ تعالیٰ دیتے اس کے علاوہ آپ نے بہت سے مزارات پہ حاضری دی لہور بھی آپ تشریف لائے اور لہور میں آپ نے مختلف مزارات پہ حاضری دی تو مزارات پہ حاضری دینا یہ بھی بزرگان دین کا طریقہ ہے بہرحال اس حاضری کا انداز کیا ہونا چاہیے اس حاضری میں کن عداب کو ملوز خاتے رکھنا چاہیے یہ پورے چپٹرز ہیں جو عالی حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے ملفوزات میں رشادات فرمائے ایسے ان کو فالو کر کے اگر ہم چلیں گے تو انشاءاللہ صاحب مزار کی بہت سی برکتیں حاصل ہوں گی بہرحال آپ جب مزار شریف پر آئیں تو ان خرافات پہ فوکس کرنے کے بجائے صاحب مزار کی ذات پہ فوکس کریں اور ان کے وسیلے سے آپ دعا کر سکتے ہیں اور بالخصوص میری عادت یہ کہ جس بھی مزار شریف میں جانے کی سعادت حاصل ہوتی ہے تو جانے سے پہلے صاحب مزار کی کیا خدمات تھی ان کی کیا پروفائل تھی اور ان کی زندگی کیسے گزری اس کو ضرور سٹیڈی جو ہیں وہ کر لیا کرتا ہوں میں تاکہ مزید عقیدت بڑھے اور پتا چلے کہ ان کی زندگی ہمارے لیے کیسے ترغیب ہے اب یہ آنے سے پہلے دعوت اسلامی نے جو رسالہ شاعر کیا اس رسالے کا نام ہے فیضان عثمان مروندی لال شہباس کلندر رحمت اللہ تعالیٰ یہ ایک بنیادی سوٹیڈی تکسٹ جو میں نے جو پھر دیا میں نے جو پھر دیا کچھ بھی چیزیں جو پھر دیا لال شہباس کلندر ایک بکلی پھر دیا ایک بھی مزید بڑی اور یہ مزید بڑی بڑی قیدت اور بڑی قیدت مزید بڑی کیس طرح لال شہباس کلندر کی ہی تعلیمات کو امیر اللہ السنت آگے لے کے چل رہے ہیں اور سندھ کی سرزمین پر جب آپ کی تشریف آبری ہوئی اور جس طریقے سے آپ نے یہاں پر اسلام کس بھوٹے کی آبیاری فرمائی مقامات مقادسات یہ مقامات ماشاءاللہ آپ کا سنتے رہتے ہیں ذکر ٹی وی پر خوشی ہوئی کہ آپ کرندر پاک کی تعلیمات میں اضافہ کر رہے ہیں اجاگر کر رہے ہیں اس کو اور لوگوں کو بتا رہے ہیں حجت لال شہباز کلمدر رحمت اللہ تعالیٰ لے کی ایک خاص پیرامونٹ فیچر آپ کا حافظہ تھا اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت زبردست حافظہ اطا فرمایا اور چونکہ آپ مادرزاد ولی تھے آپ کی والدہ کی خواہش تھی کہ آپ عالم دین بنے اور اسی انداز سے آپ نے اپنی مسجد میں جو قریبی مسجد وہاں پر فدائی تعلیم حاصل کرنا شروع کی اور چونکہ حافظہ بہت قوی تھا آپ نے بڑی جلدی قرآن مجید حفظ کر لیا اور قرآن مجید حفظ کرنے کے بعد آپ نے اسلام کی بنیادی مسائل جس میں طہارت نماز ان کو سیکھنا شروع کیا اور پھر آپ علوم دینیہ کے فروغ میں شامل ہو گئے اور آگے سے آگے بڑھتے چلے گئے آپ نے عربی میں فارسی زبانوں میں عبور حاصل کیا اور آپ یہ دیکھیں کہ لال شہباز کلندر رحمت اللہ تعالیٰ لے اور بہت سے بزرگان دین ان زبانوں میں خاص جو ایک ذوق رکھتے تھے آپ کی والدہ بہت نیک خاتون تھی اور ان کی خائش تھی کہ میرے بچے جو ہیں ان کی تربیت اسلامی خطوط پر ہو اس سے ہمیں کہا تربیت ملتی ہے کہا سیکھنا کو ملتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم دنیاوی طور پر بچوں کا انجینئر ڈاکٹر فینائنس آفیسر آئی ٹی والا بنانا چاہتے ہیں لیکن سب سے پہلے بطور مسلمان ہمارا نساب کیا ہونا چاہیے جو دین اسلام ہمیں سکھاتا ہے حیرت سیدنا عثمان مروندی المشہور لال شہباز کلندر رحمت اللہ تعالیٰ لے جب علم دین حاصل کرتے کرتے کربلہ معلہ پہنچے تو وہاں آپ نے حیرت سیدنا شیخ ابو اسحاق سید ابراہیم قادری رحمت اللہ تعالیٰ کے دست ایک دست پہ بیعت کی اور آپ سیدنا امام موسیٰ قازم کی اولاد میں سے ہیں اسے ثابت ہوتا ہے کہ بزرگان دین کتنی بڑی ہستی ہیں انہوں نے بھی ایک کسی مرشد پاک کسی طریقت میں کسی استاد کو پکڑا اور ان سے فیوز و برکات حاصل کیے اور تقریباً آپ بارہ ماہ اپنے مرشد کریم کے زیر ساہ رہے راہ سلوک کی منازل طے کی اور وہاں پہ اپنے مرشد کریم کی ان فیوز و برکات کو سمیٹا اور ان سے یہ چیزیں حاصل کی اور پھر مرشد کریم کا حکم کتنا ضروری ہوتا ہے داتا صاحب رحمت اللہ تعالی کی بات کریں لاہور میں آپ تشریف لائے مرشد کریم نہیں حکم فرمایا تھا وہ سب کو چھوڑ کے لاہور کی طرف آگئے اور لاش حباز کلندر رحمت اللہ تعالی نے خدمت دین کے لیے آپ کی کوئی خاص منزل معیر نہیں فرمائی یعنی کوئی ڈریکشن نہیں دی کہ آپ فلان جگہ پر جا کے دین کا کام کریں گے تو اسی لیے پیرو مرشد کے فرمان پر لبائی کہتے ہوئے آپ نکل کھڑے ہوئے اور ہر جگہ پر نیکی کی دعوت کی دھومیں آپ نے مچائی حیث سیدنا لاہ شہباز کلندر رحمت اللہ تعالی کی لائف کا ایک گولڈن پیج وہ بغداد شریف حاضری اور غوث پاک سید عبدالقادر جلانی رحمت اللہ تعالی کے مزار اقدس پر حاضری تھی اور مراقبے کے دوران آپ کو سیدنا غوث عظم کی زیارت بھی ہوئی اور حکم یہ ملا کہ اب آپ مکہ معظمہ تشریف لے جائیے اور جا کر اللہ کے گھر کی زیارت کیجئے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لائف شہباز کلندر رحمت اللہ تعالی کی حاضری ہوئی آپ نے خوب وہاں پہ درود و سلام کے گجرے رچھاور کیے اور پھر آپ کا دل نہ کیا کہ آپ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے ہو یا ان سے دور ہو آپ گیارہ ماہ روزہ رسول پر ہی حاضر رہے اور اس دوران آپ نے حج اور سیون شریف میں آکے آپ کا پڑاؤ ہوا اور یہاں پہ آپ نے دین کی تبلیغ کا کام کیا سیدنا لال شہباز کلندر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ خاجہ غریب نواز مہیندن چشتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں بھی حاضر ہے آپ اس مزاج شریف پر بھی گئے اور چالیس دن آپ نے مزاج شریف سے فیوز و برکات حاصل کی اور لوٹی اور یہاں پر ایک چیز اور بھی بڑی ڈومیننٹ ہے اور بہت زیادہ اٹریکٹیو ہے کہ زیفل عمری کے باوجود بھی چاکو چوبند رہنا اور بہت اچھے انداز سے دین کا کام کرنا یہ بھی بزرگوں کا ایک طریقہ ہے جس طریقے سے جب آپ لال شہباز کلندر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ سیونت تشریف لائے اس وقت آپ کی عمر سو سال سے زائد تھی اور اس حالت میں بھی آپ نیکی کی دعوت عام کرنے کے لئے سفر فرمائے کرتے تھے اور یہاں پر ایک اور بات بھی بڑی پیاری درج ہے کہ جب آپ مکران میں وادی پنچگور کے قریب گئے وہاں پر ہزاروں مکرانی بلوچوں نے آپ کے دست اکدست پہ اسلام قبول کیا اور آپ کی پیچھے چلنے والے بن گئے اور آج بھی اس میدان کو آپ کے لقب سے دشت شہباز کہا جاتا ہے آپ علم کے بہت بڑے قدردان تھے امامت کم کروایا کرتے تھے آپ کی خواہش ہوتی تھی کہ ساتھ جو علماء ساتھ ہیں وہ علماء میں سے کوئی عالم دین آگے بڑھ کر امامت کروائیں لال شہباز کلندر رحمت اللہ تعالیٰ کی ذات اکدست بہت سے کرامات منصوب ہیں بلا شبہ کرامت حق ہے اور ولی سے اس کا ظہور بھی ہوتا ہے یہ کرامت میں آپ کو بھی سناتا ہوں گرمیوں کے دن تھے سورج اپنی پوری آبوطاب سے چمک رہا تھا سیدنا لال شہباز کلندر رحمت اللہ تعالیٰ مسجد کے سہن میں اپنی خانکاہ کے سہن میں وضو فرما رہے تھے ایک عقیدت من نے دھوپ کی تپش کو دیکھتے ویرز کی حضور ہم اس زگاہ پر ایک سائے دار درخت لگائیں گے تاکہ آنے والے اس کے سائے میں بیٹھیں اور دھوپ سے بچ سکیں آپ نے وضو سے فراغت کے بعد اپنے مرید کو اپنی مسواق دی اور یہ فرمایا کہ اس مسواق کو زمین میں گار دو مرید نے حکم کی تعمیل کی مسواق زمین میں گار دی گئی اگلے ہی دن اس مسواق سے ہری ہری شاخے نکلیں اور وہ چھوٹی سی مسواق ایک ہی دن میں بڑا درخت بن گئی بلا شبہ یہ اللہ کے اولیاء سے کرامات کا بھی ظہور ہوتا ہے اور بھی بہت سی کرامات ہیں مریضوں کو شفایابی آپ سے ملی اور باران رحمت برسی آپ کی دعا سے آٹھ روز تک بارش ہوتی رہی جب ہر طرف بڑا شدید قہد پڑا ہوا تھا 21 شعبان المعظم 673 ہجری میں آپ کا وصال ہوا اور جس جگہ پر آپ نے وصال فرمایا اسی جگہ پر آپ کا مزاج شریف بنایا گیا یہ سلطان فیروز تخلق نے جو ہے اس کی تعمیر کیا اور پھر وقتا فوقتا سرزمین ہند پر جس نے بھی حکمرانی کی وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا رہا اور آپ کے مزاج شریف سے سادتیں حاصل کرتا رہا آج بھی الحمدللہ آپ کا فیض جاری ہے جب سیدنا لال شہباز کلندر رحمت اللہ تعالیٰ کا وصال ہوا آخری وقت آیا تو آپ کی زبان سے کیا کلمات جاری ہوئے غور سے سنیے گا آپ نے فرمایا میرا کوئی ساتھی نہیں ہے میرا عمل کیا ساتھ دے گا میرا سب سے بڑا سہارا تو اللہ عز و جل کی ذات برکات ہے میرے ساتھی اللہ کے محبوب سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں آپ کے صحابہ اکرام ہیں جن کے بارے میں پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی ماند ہیں تم ان میں سے کسی کی بھی پیروی کروگے تو ہدایت پا جاؤگے اور خاص طور پہ وہ چار صحابہ اکرام خلفہ راشدین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہوئے کیسے زبردست کلمات ہیں اور ان کلمات سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی کتنی بڑی اہمیت ہے تو آج آپ میرے سوشل میڈیا کے ناظرین یاد رکھئے کہ ایسی جگہ جہاں پر صحابہ کے حوالے سے کنفیوزن پیدا کی جائے یوں گفتگو کی جائے کہ صحابہ کی ذات کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہوں وہ صحبت اچھی نہیں ہے ایسی جگہ نہ جائیے بلکہ ان جگہوں پر جائیے جہاں ایسی گفتگو ہوتی ہے ایسا محول ہوتا ہے جہاں جا کے صحابہ اکرام کی عقیدت عظمت محبت دل میں بڑھتی ہے عفت بڑھتی ہے کیونکہ صحابہ اکرام یہ ستاروں کی ماند ہیں اور حضور لال شہباز کلندر رحمت اللہ تعالیٰ لے بھی اپنے وقت وصال پر اس امپورٹنٹ چیز کو ہائلیٹ کرتے ہوئے جا رہے ہیں کہ دیکھیں میرے ساتھی کون ہیں صحابہ اکرام اور ان میں بھی ٹاپ فور خلفہ راشدین حتیب وقف صدیق عمر فاروق عاظم عثمان غنی مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ و جل کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہم تو نیت کرتے ہیں ہم بھی انشاءاللہ عز و جل صحابہ اکرام کی لائف کو پڑھیں گے اور ان کی زندگی کے ان روشن پیجز کو پڑھ کے نہ صرف خود عمل کریں گے بلکہ اپنی آنے والی نسلوں تک اس پیغام کو پہنچائیں گے امالک و مولا اے باری طالع جتنے بھی ہمارے ناظرین ہیں سوکت سوشل میڈیا پر یہ اس ڈاکومنٹری کو دیکھ رہے ہیں امالک و مولا سیدنا لال شہباز کلندر رحمت اللہ تعالیٰ لے کے صدق ان سب کی مغفرت فرما ان سب کی نیک دلی حاجات کو پورا فرما اے مالک و مولا جس کے گھر میں کرزیں ہیں ناچاکیاں ہیں جادو ٹونے آفات و بلیات بدنظری ظلم ہے اے مالک و مولا ان تمام آفتوں سے سب کو بچا اے مالک و مولا سب کے گھروں میں دکان دفتر میں اے مالک سب کی جگہوں پر انوار و تجلیات فیوز و برکات کی برکہ نازل فرما اے اللہ بالخصوص ترکی کے اندر جو زلزلہ آیا اور اس زلزلے میں کتنے ڈھیروں ڈھیر مسلمان شہید ہو گئے زخمی ہو گئے جو شہید ہوئے اے مالک ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا ان کو اور بلندی دراجات عطا فرما اور جو زخمی ہوئے انہیں اچھا متبادل عطا فرما صحت تندرستی عطا فرما سندھ میں جو سیلاب آیا ابھی تک پانی کھڑا ہے لوگ بے گھر ہیں بے روزگار ہیں ان پر بھی آسانی عطا فرما میرے پیارے پیارے وطن پاکستان کو اور پورے عالم اسلام کو قدرتی آفات سے بچا اے اللہ سب پر رحم و کرم کی برکہ نازل فرما جن کے گھر میں اولاد جوان ہیں اچھے اسواب عطا فرما اور سب کو اپنے گھر میں سکھی رکھنا قلت حیلتی آنتا وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین